مصیر و میرے ہمسفر کی آخری قسمیں آپ دیکھیں گے کہ خورم سمین سے کہے گا کہ اگر تم نے مجھے دل سے ماف کر دیا ہے تو پھر تم میرے ساتھ کوئی رشتہ کیوں نہیں جوڑنا چاہتی ہو مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سمین اس کو کہے گی کہ ہاں واقعی میں میں نے تمہیں ماف کر دیا ہے لیکن تم نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ میری منزل کو چھوڑ ہے میں نے اپنے ماں باپ کو آج تک کس حالت میں دیکھا ہے تم نہیں سمجھ سکتے ہو لیکن آج میں اپنے ماں باپ کا بازو بننا چاہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے رستے میں کوئی بھی دیوار آئے اس پر آپ دیکھیں گے کہ خورم اس کو کہے گا کہ میں کبھی بھی تمہارے رستے میں نہیں آوں گا آگے سے سمین کہے گی کہ میں جانتی ہوں کہ تم کبھی میرے رستے میں نہیں آوگے لیکن میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی ہوں میں اپنے محبوب کے لیے جینا چاہتی ہوں اس پر آپ دیکھیں گے کہ خورم اس کو کہے گا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا اور تم ضرور لوٹو گی یہ بھی مجھے یقین ہے سمین کہے گی کہ ہاں میں ضرور لوٹوں گی